اسلام علیکم دوستہ آپ کو چینل خیل کریں میں خوش آمدید آج ہم آپ کو ایک ایپس کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کا نام ہے اسٹریم کاسٹ پرو اس کو اپلوڈ کریں گے اپلوڈ کرنے کے بعد پھر اس کے جو ہے فیچر کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ کیسے یوز کرتے ہیں اور یہ کے کون سی ایپس ہیں آئیے چلتے ہیں پہلے اس کو اپلوڈ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم جائیں گے پلے سٹور پر پلے سٹور پر جانے کے بعد پلے سٹور پر جانے کے بعد ہم یہ لکھیں گے سٹریم کاسٹ پرو لکھا ہم نے سٹریم کاسٹ پرو یہ آگیا دیکھیں یہ سٹریم کاسٹ پرو دیکھیں یہ اس طرح کا ہوتا ہے پکچر لگی ہوتی ہے پکچر میں دیکھیں یہ نیچے ہولوگرامز چلنے یہ ہولوگرامز جو ہیں جس سے تصویر کے اندر خوبصورتی پیدا ہوتی ہے دیکھیں یہ لگ رہا ہے نیچے یہ ہولوگرامز ہیں یہ تصویر سائیڈوں میں یہ پکچر لگی ہوئی ہیں اب دیکھیں یہ آگے دیکھیں اوپر شیئر دیکھ رہے ہیں یہ سے آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ کس طرح ہوگا پھر میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ یہ اس کو یوز کیسے کریں گے لگائیں گے کس طریقے سے ٹھیک ہے دیکھیں پھر آپ یہ آگے دیکھیں اس کے بعد دیکھیں یہ آگے یہ آئیز کی اوپر دیکھیں انہوں نے یہ کس طرح لگایا ہے یہ اس طرح ہے یہ پورا اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ چل رہا ہے یہ شیپ لگایا ہے یہ پورا ہے اس سائٹوں پر اس کے بعد آاکے دیکھیں یہ فل سکرین پر نیچے دیکھیں یہ جاتاں سٹیننگ پوزشن ہے یہاں پھر یہ ہولو گرام یوز کیا گیا اور سائٹوں پہ بھی یوز کیا گیا ہے اس کے بعد یہ اس طریقے سے آئیے پھر اس کو اپلوڈ کرتے ہے اس کے بعد پھر اس سمجھتے ہیں اس کو دیکھیں یہاں سہب نہیں ہوڈ کر لیا میں نے اس کو اپلوڈ کر لیا آئیے دوبارہ ہم چلتے ہیں اور یہ نہیں کھولتا ہوں یہ اپلوڈ کیا اور اس کو اپن کر رہے ہیں یہ اپن ہو رہی ہے اب دیکھیں یہ اپن ہو رہی ہے اور یہ چند سیکنڈ میں اپن ہو جائے گی یہ آگیا دیکھیں یہ انٹر فیس جو ہے اس کا اس طرح کا ہے جس میں لکھاوا ہے اوپر سامنے سٹریم کاسٹ پرو لکھاوا ہے سیلیکٹ ایمیج اب ہم ایمیج کو سیلیکٹ کریں گے کیسے کریں گے دیکھیں اس کو کلک کیا سب سے پہلے فوٹو میں گئے فوٹو میں جانے کے بعد ہم نے یہ ایک فوٹو سیلیکٹ کر لیا فوٹو کے اندر دیکھیں ایک چیز دیوی یہاں پر کہ 1 1 سائز دیا ہے 3 4 اوریجنل 3 2 اور 6 9 لیکن یہ 1 1 کا دیکھیں سائز کیا ہوتا ہے 3 4 کا سائز دیکھیں کیا ہوتا ہے یہ اوریجنل کا دیکھیں 3 2 کا یہ ہے اور یہ 6 9 کا یہ ہے ہم یوز کرتے ہیں 3 4 3 4 3 4 یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے آئیے اس کو اوکی کریں گے دیکھیں ٹک بڑھنے ٹک اور ایک طرف کروس ہے تو آپ ٹک پہ اوکی کرتے ہیں یہ ہم آگئے ہیں اب دیکھیں یہ ہم نے 3 4 لیاتا تو ہمارے یہ اس میں فیس کٹ رہا ہے اس کا اندر اس کو اس کو کینسل کریں ہم دوبارہ جاتے ہیں سیلیکٹ کریں گے اور دوبارہ نکالیں گے اس کے بعد اور یہ سیلیکٹ کریں گے سیلیکٹ کرنے کے بعد یہ اب ہم لیتے ہیں 1 1 1 1 میں دیکھیں آپ تصویر جائیں گے تھوڑے سے نیچے کر لیں اس کو اس کو اوکی کر رہے ہیں اب یہ آگیا اب دیکھیں دو لائنیں نظر آ رہی ہیں اس میں ایک ہے فریم لکھاوا ہے نو فریم یہ سارے فریم سے ہیں اب دیکھیں نیچے سب سے نیچے لائن میں ایک اسکوار لکھاوا ہے یہ فریم ہے یہ فریم کے اوپر ہم اس وقت موجود ہیں اور یہ فریم کی لائن چل لے اگر اگر جو بھی کلک کر دیں گے وہ ہے اس کے بعد سکرین پر دیکھیں یہ اس کے بعد چلو clocks کے پارہ رہا ہے دیکھیں Yas car عسول ہم کسی بھی ایک فریم سیکرtake کرتے ہیں تعالی یہ یہ ہم four سیلک کرتے ہیں یہ والا ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں یہ نیچے فریم کے برابر میں دیکھیں یہ سرکل نظر آرہا ہے یہ دیکھیں ہو لوگا یہ ہے اب دیکھیں اس کے شیپس دیکھیں یہ دیکھیں یہ مختلف شیپس ہیں اگر ہم یہ ہم لگانا چاہیں اب دیکھیں یہ لگانا چاہیے تو ہم یہ لگا سکتے ہیں یہ سائز چھوٹا بھی کر سکتے ہیں بڑا بھی کر سکتے ہیں اگر ہم اس کو مٹانا چاہے تو ہم اس کو کراس کریں گے اور دوسرا لگانا چاہے تو ہم دوسرا لگانا چاہے تو ہم دوسرا لگانا چاہے کون سا لگانا چاہے ہوں جیسے اس کو بڑا بھی کر دیتا ہے ہم اس کو یہاں پر لگا سکتے ہیں کرکے اس کو کٹیا اور مزید دا ہے یہ دیکھیں جی لائے نظر آرہی ہے یہ سارش اس میں جسے موجود ہیں اس کے بعد دیکھیں یہ نمبر ثلی پر دیکھیں جی لیکن پر آرہا ہے اس کو کلک کریں یہ کرنے کے لکھائے کرکٹر ابھی دیکھیں کہا کریکٹر نظر آرہی ہے اب آپ کرکٹر کوئی سے سیلیکٹ کریں ہیں یہ بہت سارے کرکٹر ہیں کریکٹرز نظر رہے ہیں آپ کو یہ یہ ہم فیش والا لے لیں فر ایکجامپل دیکھیں فش ہے یہ اگر ہم فش کو جائے یہاں پہ اس کو ہم نے چلیا فش یہاں لے کے اگر ہم سائٹ پہ لگا دیں چلیں یہاں اس کو ادھر لگا سکتے ہیں یہ اگر ہم فش کو نہیں لیتے تو فش کو کراس کرتے تھے کسی اور چیز کو لے لیتے ہیں اور بھی شیف نظر رہے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ یہ یہ لے لکن چلیں لیکن اس کو چھوٹا کر لیں اگر سائز بھی زیادہ بڑا ہے تو سائز چھوٹا بھی کر سکتے ہیں یہ خوبصورتی آرہی ہے اس سے اب دیکھیں نمبر تھری کے پاس یہاں پہ آیا ہے یہ ڈیکوریشن اب ڈیکوریشن میں دیکھیں یہاں پہ کونسی بہت ساری چینز آرہی ہے یہ یہ گرائم ہولو گرائم اس میں دیکھیں دیکھیں میں اگر یہ لے لیتا ہوں یہاں پر اور اس کو جو ہے یا تو اس کو بڑا کر دیں یا چھوٹا کر دیں اس کو اگر میں اس کو بڑا کرتا ہوں تو یہ اس طرح شیف میں یہ یہاں پہ آیا ہے ایک یہاں پہ تھا اس کو اور نیچے کر سکتے ہیں اس کو بھی نیچے کر دیں تھوڑا سا دیکھیں یہ تھوڑا سا یہ اس طرح لے رہے ہیں یہ اوکی کر دیں یہ اب دیکھیں اس میں بہت سارے کونسی نظرہ رہے ہیں یہ ڈیکوریشن سے ہی سارے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ لائن میں چل رہے ہیں یہ پورے یا ان تک کوئی سا بھی سیلیکٹ کر کے آپ اس کو یہاں لگا سکتے ہیں ایک ہمیں اس سے کریں یہاں پراری میں کھائے discoverenzie فرق ہے اگر ہم یہاں سے کوئی پرائید کریں لگا دیں اگر ہم اس کے منح şeyi دکھیں اس اگر ہم اس الفرق تک راغ ضرور duas ثلاث کٹھیں وہ نہیں اگر کمپ مرز کی نرگ دکھیں آگے دیکھیں موصلہ نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں سا رہا اس کے بعد پری میٹ کے نیچے شبزے جائے دیکھیں یہ روبوٹک اب سارے روبوٹک کے شیپ یہاں دیکھیں نظر آ رہی ہے یہ holoگرام یہ روبوٹک کے ہے سارے روبوٹک کے ہیں یہ آسے کوئی سا بھی چوس کر سکتے آپ روبوٹ دیکھیں روبوٹ آیا آپ یہاں سے روبوٹ یہ ان کو یہاں اٹھا کے لگا دیں کوئی بھی ایس کر سکتے آپ اب دیکھیں اس کے بعد میں ٹیکس مرہبا ہے یہ ٹیکس میں کلک کیا یہاں کیا ہم کچھ بھی لکھ سکتے ہیں نام لکھتا ہوں میں راشد نام لکھا یہاں پہ یہ سٹائل دیکھ لیا ہم چین کر لیتے ہیں اچھا سا فونٹ یہ دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھ لیتے ہیں یہ نام لکھا ہے اس کے بعد کلر چوز کر لیتے ہیں کلر میں ہم یہ کلر لیا اسٹرک ہی ہے اسٹرک ہم نے یہ لے لیا اسٹرک اس کے بعد عالیمنٹ دیکھیں آپ نام لیں علیمنٹ دیکھیں رائٹ läفٹ یہ لیتے ہوں اس کو اکی کر دیتے ہیں اس کو اکی کرنے کے پاس اس کو ہم چھوڑ دیں گے یہ جہاں بھی لگانا چاہے ہمolen سٹ کر سکتے ہیں چھوڑا کرنا چاہے چھوڑا کر سکتے ہیں اور لگانا چاہے تو جہاں بھی لگانا چاہے یہ ہوا گیا کمپلیٹ اس کے بعد دیکھیں یہ یہ ہو گیا اب اس کو ہمیں سیف کرنا ہے سب سے اوپر ٹاپ پہ رائے پہ آپ کو ایک فلوپی ڈسک نظر آ رہی ہے اس کو کلک کریں گا یہ دیکھیں یہ اس وقت ایرر دے رہا ہے لیکن جب اس کو کلک کریں گے تو یہ آپ کو سیف کر دے گا یہ اس طرح کمپلیٹ رہا ہے اس طرح آپ بھار نکل کر دیں گے یہ آپ کا شیف ہو گیا کمپلیٹ ہو گیا یہ ٹھیک ہے یہ اگر ہم اس کو میں ایک مثال اس کو وہ بھی کر دوں ابھی شیف اگر یہ ایرر دے رہا ہے تو میں ایک دوسرے طریقے سے اس کو سیف کر سکتا ہوں یہ دیکھیں یہ ابھی میں سیف کر دیا تھا یہ میں اس کو دیکھیں ابھی یہ سکرین شوٹ سے اس کو اب میں سیف کر رہا ہوں سیف کرنے کے بعد اس کو سیف کیا یہ سیف ہو گیا اب میں یہاں سے بھار نکل کر آتا ہوں اور اسکرین پر جا کے گیلری میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ سیف کہاں پہ ہو گیا اور یہ دیکھیں یہ سیف ہو گیا اوکے دوستو اپنا خیال لکھئے گا اور اسی طرح یہ برائے گا یہ کیسے لگیا آپ کو اس کے کمنٹس کیجئے گا آپ نے دعا میں یاد دکھئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اللہ حافظ